اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو آپ لوگ امیت کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میرے بھائی لوگ بھائی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ سفر جا رہے ہو چھٹی جا رہے ہو یا آپ نہائی خورج جا رہے ہو تو اگر آپ کا پاسپورٹ یہاں پر رینیول کروایا ہے رینیول کرانے کے ساتھ ساتھ کون سا کام کرنا جو آپ ائرپورٹ سے واپس نہیں آؤ بہت سے اسے مطلب بھائیوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہم نے پاسپورٹ یہاں پر رینیول کروا رہے ہیں پھر ہم ائرپورٹ پر جاتے ہیں تو وہاں سے واپس کر دیتے ہو کیوں واپس کر دیتے ہیں اس کے بارے میں ہم آج آپ کو فل انفرمیشن دیں گے اور اگر آپ یہاں پر رینیول پاسپورٹ کرواتے ہو یا پاسپورٹ ایسی آر سے ایسی نار کرواتے ہو تو کتنے دن کے ٹائم ہونا چاہے تو آپ پاسپورٹ ایسی آر سے ایسی نار کروا سکتے ہیں دوستو اس چینل پر جو فرش ٹائم ہے چینل کو سبسکرائب کردیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تلک کے پہنچ جائیں ہم گلپ سے ریلیٹڈ ایسی ویڈیو اس چینل پر ڈالتے رہے ہیں اگر آپ اس چینل پر فرش ٹائم ہے تو چینل پر سبسکرائب کردیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تلک کے پہنچ جائیں تو سلوے ویڈیو یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ کو آئے ہوئے کیتنا ٹائم ہونا چاہیے دوستو تو دوستو اگر آپ یہاں پر پاسپورٹ comblr جیسے کہ ہماری پاسپورٹ ہے جیسے ہمارا پرانا پاسپورٹ ہے پھر ہم نے یہاں پر کروایا تھا یہ پاسپورٹ تو کتنا ٹائم ہونا چاہیے بھائی اگر آپ ریگولر تین سال یہاں پر رکھ رہے ہو اچھا بہت سے بھائیوں یہ بھی سوچتے ہیں کہ جیسے ہم آئے پہلی بار آئے ہیں اور ایک یا ڈیڑھ سال مطلب رکھ کے چلے گے پھر دوبارہ آئے دو سال رکھیں تو کیا پاسپورٹ ہمارا ایسی اینار ہو جائے گا نہیں بھائی اس کے لیے آپ کو ریگولر تین سال تلق کے کنٹینیو رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ تین سال سے پہلے چلے جاتے ہیں تو پاسپورٹ آپ کا ایسی اینار نہیں ہوتا ہے تین سال اس کے پورے ہونے ضروری ہیں اگر آپ کا تین سال پورا ہو جاتا ہے بھائی پھر آپ یہ پرانا پاسپورٹ وہاں پر لے کر کے جاؤ وہاں پر لے کر کے جاؤ گا ان سے بولو گی کہ ہمیں پاسپورٹ ایسی اینار کروانا ہے وہ آپ سے کچھ چارج لگتا ہے وہاں پر وہ چارج لیں گے آپ سے چارج لینے کے بعد پھر پولیس ویریفیکیشن آپ کے مطلب جہاں کہ آپ ہوں گے وہاں پر پولیس ویریفیکیشن بھیجا جاتا ہے جس جلے سے ہو جو سا تھانہ آپ کا لگتا ہوگا آپ کا بائیو ڈیٹا چیک کر جاتا ہے کے بعد پھر آپ کا یہاں پر پاسپورٹ ایسی اینار بنتا ہے دیکھ سکتے ہم نے یہاں پر ریاد میں بنوایا تھا تقریبہ آج سے پانچ سال پہلے یہ ہمارا پرانا پاسپورٹ تھا تو د truth table پتہ چل گیا ہوں کہ اگر آپ پاسپورٹ ایسی اینار کرواتے ہو تھو تین سال منمام ٹھونے چاہیئے 3 سال پورے complete ہونے چاہیئے تبھی آپ کا پاسپورٹ ایسی اینار بنسکتا ہے اب بات کرتے ہیں بھائی کہ آپ چھٹی جارہے ہوں آپ نے یہاں پر پاسپورٹ ایسی اینار کروالیا ہے اور اگر آپ ایک بھول کر دیتے ہو اور یاد نہیں رہی تا آپ کو آپ سیدھا آپ ائرپورٹ جایتے ہو ائرپورٹ پر جاتا ہے آپ کو وہاں سے واپس کر دیا جاتا ہے تو کیوں واپس کر دیا جاتا ہے آپ کا پورا ٹکٹ کا پیسہ لوس ہو جاتا ہے ایسے ہی پاسفورٹ بھائی آپ کا ایسی اینار بن کے آئے آپ ترنت نگل معلومات کے لیے بھیج دو پاسفورٹ کو یا آپ خود لے کر کے چلے جاؤ یا آپ کا کفیل ہو یا آپ کی کمپنی ہو تو نگل معلومات کے لیے آپ اس کو بھیج دو نگل معلومات اگر آپ نہیں کرواتے ہو بھائی تو آپ ائرپورٹ سے واپس وہاں سے بھیج دیا جائے گا نگل معلومات میں لگتا کہ صرف ایک اکامے کی فوٹو کوپی لگتی ہے صرف اکامے کی فوٹو کوپی لگتی ہے نگل معلومات میں آپ وہاں پر جاؤ گے پہلے ہم نے جب کروائے تھا ہم سے تو ساڑھے تین سو ریال لیا تھا لیکن ابھی چارج کا ہمیں نہیں پتا لیکن منموم مان کے چلو تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو ریال پڑے گا ہم نے جب کرایا تھا تو ہم کسی کے جریے سے کروایا تھا تو وہ بیچ میں خواہ پی لیا تھا تو ساڑھے تین سو ریال لیا تھا تو آپ ڈائریکٹ بھی جا کے کروا سکتے ہو یا کفیل کو دونوں پاسپورٹ دے کر کے کروا سکتے ہو یا پھر اپنے کمپنی کو پاسپورٹ دے کر کے نگل معلومات کروا سکتے ہو بغیر نگل معلومات کے بھائی آپ جو ہے ائرپورٹ پر نہیں جانا نہیں تو آپ کو واپس کر دیا جائے گا اگر آپ کا پاسپورٹ یہاں پہ گم گیا ہے گر گیا ہے ہو گیا ہے تو آپ دوسرا پاسپورٹ کے لیے کیسے اپلائے کرو گے تو آپ دوسرے پاسپورٹ کے لیے سیدھا آپ کو ایم بی سی جانا پڑے گا وہاں پر لیٹر بھرنا پڑتا ہے اگر آپ کے پاس فوٹو کوپی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے آپ کا تھوڑا جلدی بن جاتا ہے پاسپورٹ اگر آپ کا فوٹو کوپی نہیں ہے تو تھوڑا اس میں لیٹ ہوتا ہے لیکن بن جاتا ہے بھائی پاسپورٹ اور اگر آپ پاسپورٹ جو ہے بنوا رہے ہو اسی ٹائم ان سے بول دو کہ ہمیں پاسپورٹ اے سی این آر چاہیے اے سی این آر بنوا دینا تو وہ لوگ آپ کا پاسپورٹ اے سی این آر بنوا دیں گے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی پسند آئی تو لائک کرنا سیر کرنا سسکرائب کرنا ہم نے سکتا ہے جو بھائی یہاں پر رہتے ہیں اپنا پاسپورٹ رینوول کرواتے ہیں ان کے تک یہ خبر پہنچنا بہت جیروری ہے بھائی تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی پسند آئی تو لائک کرنا سیر کرنا سسکرائب کرنا ہم گلپ سے ریلیٹیڈ ایسے ہی ویڈیو اس چینل پر لاتے رہتے ہیں اگر آپ کو کوئی سبھی سوال ہو تو نیچے ڈسکرپسن میں میرا ایشٹرگرام کا لینک جا کے فولو کرنا کمنٹس کرنا ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے دوستو ملتے ہیں آپ کو کسی نیچے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اکے بھائی